بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم کلاس ٹین امید ہے آپ سب حدیت سے ہوں گے آج ہم کریں گے یونٹ 3 کی ایکسرسائز 3.1 کے کوئشن نمبر 2, 3, 4 & 5 کو اس سے قبل ہم پریویس ویڈیو میں ایکسرسائز 3.1 کے کوئشن نمبر 1 کو ڈسکس کر چکے ہیں اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ اس کوئشن سے لیٹر بھی لیکچر لے سکتے ہیں ایکسرسائز 3.1 کے کوئشن نمبر 2 کی جانب چلتے ہیں کوئشن نمبر 2 ہے تو یہاں پہ ہمیں ریشو فائنڈ کرنی ہے بوائیس ٹوٹل سٹوڈنٹ کے ساتھ اور بوائیس ٹو گرلز کے ساتھ سب سے پہلے گیون ڈیٹا لکھ لیتے ہیں گیون ڈیٹا میں نمبر آف سٹوڈنٹ سب سے پہلے دیئے ہوگی ہے تو یہاں پہ لکھیں گے نمبر آف سٹوڈنٹس تو نمبر آف سٹوڈنٹس یہاں پہ کتنے ہیں وہ ہیں سکسٹی ٹھیک ہے سکسٹی سٹوڈنٹس تو نمبر آف سٹوڈنٹس آگے سکسٹی اس کے بعد ٹوانٹی فائیو سٹوڈنٹ آر گرلز تو نمبر آف گرلز نمبر آف گرلز وہ کتنی ہیں ٹوانٹی فائیو سٹوڈنٹس اس کے بعد کہہ رہے ہیں ریمیننگ سٹوڈنٹس آر بوائیز آپ دیکھیں نا ٹوٹل سکسٹنگ ہے اس میں سے ٹوانٹی فائیو گرلز ہیں تو باقی جتنے رہ گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ بوائیز ہیں تو نمبر آف بوائیز فائنڈ کریں گے نمبر آف بوائیز تو نمبر آف بوائیز کیسے فائنڈ کریں گے ٹوٹل سٹوڈنٹ میں سے گرلز کی تداد کو مائنس کر دیں گے تو نمبر آف بوائیز آ جائیں گے ٹوانٹی فائیو مائنس کر دیں ادھر سے کہہ لیا ٹین ٹین مائنس فائیو فائیو آ گیا ادھر میننگ فائیو رہ گیا فائیو مائنس ٹو آ گیا تھری تو number of boys جو ہیں وہ آگے 35 ٹھیک ہے تو number of boys کیسے find کرنے ہیں total students میں سے girls کی تداد کو minus کر دیں گے تو number of boys آ جائیں گے اب سب سے پہلا part solve کرتے ہیں ratio find کریں گے boys to total student تو first part ہم solve کریں گے یہاں پہ لکھیں گے boys ratio total students جو پہلا question اس نے دیا ہوئے ٹھیک ہے boys to total student تو boys ratio total student تو boys کتنے ہیں ابھی ابھی ہم نے find کی ہے number of boys وہ ہیں 35 تو یہاں پہ آ جائے گا 35 ratio total students تو number of students کتنے ہیں total 60 تو یہاں پہ آ گیا 60 تو اس طرح لکھنے کے بعد اس کو اب ہم fraction کی فارم میں لکھیں گے ٹھیک ہے تو 35 اور ratio change ہو جائے گا fraction میں یعنی over میں یہاں پہ آ گیا 60 اب ان دونوں کی کٹنگ کر لیں گے تو 5 کے ڈیبل سے 5 7 time 35 5 1 time 5 1 آگے موہا 5 2 time تو یہ آ گیا 7 over 12 ٹھیک ہے اوپر 7 نیچے 12 5 کے ڈیبل سے دونوں کٹ کی ہیں 5 7 time 35 اور 5 12 time 60 تو آنسر آ گیا 7 over 12 اور اس کو ratio کی فارم میں لکھیں گے تو آ جائے گا 7 ratio 12 تو یہ ہمارا first part اس طرح سے solve ہوگا ٹھیک ہے اب ہم second part کی جانب چلتے ہیں وہ ہے boys to girls تو یہاں پہ ہم لکھیں گے سیکنڈ پارٹ boys ratio girls آپ پوری statement بھی لکھ سکتے ہیں number of boys ratio number of girls اس طرح بھی لکھنے پھر بھی ٹھیک ہے boys کتنے ہیں number of boys 35 تو یہاں پہ آ جائیں گے boys کی تداد 35 ratio girls تو number of girls کتنی ہے 25 تو یہاں پہ آ جائے گا 25 تو یہ ratio کی فارم میں ہے تو اس کو اب ہم fraction کی فارم میں لکھ لیں گے 35 over 25 یہ جو ratio ہے اس کا مطلب fraction ہوتا ہے ٹھیک ہے divide یعنی بٹا اب اس کی کٹنگ کر لیں گے 5 کے ٹیبل سے 5 7 35 5 5 25 تو آ گیا 7 over 5 اس کے بعد آگے مزید یہ solve نہیں ہوگا تو answer آ جائے گا 7 اور اس کو fraction کو ratio میں لکھ دیں گے 7 ratio 5 یہ ہمارا answer ٹھیک ہے تو فرسٹ پارٹ تھا مارے پاس boys to total student اس کا answer آ گیا 7 ratio 12 سیکنڈ پارٹ تھا boys to girls تو boys to girls اس کا ہمارا answer آ گیا 7 ratio 5 اللہ الرحمن الرحیم question number 3 کے جانب چلتے ہیں question number 3 ہے if 3 into 4x minus 5y is equal to 2x minus 7y find the ratio x ratio y تو یہ ہمارے پاس ایک question دیا گیا ہے 3 into 4x minus 5y is equal to 2x minus 7y تو اس question کی مدد سے ہم نے x ratio y find کرنی ہے آئیے find کرتے ہیں یہ 3 دیکھیں ان دونوں value سے bracket کا مطلب ہے multiply تو 3 ان دونوں value سے multiply ہو 3 کو 4x سے multiply کیا 3 4 12x minus 3 کو 5y سے multiply کریں گے 3 5 15 15 اس طرح سے اب اس کی کٹنگ کر لیں گے یہاں پہ x is equal to 2,408 2,5010 تو یہ آگیا یہ دیکھیں یہاں پہ آگیا 4 اوپر اور نیچے 5 اور یہ y ادھر multiply کر رہا ہے یہ ادھر آکے divide ہو جائے گا ٹھیک ہے y جو ہے وہ اس value کے ساتھ 4 کے ساتھ multiply ہو رہا ہے اگر ایک value ایک طرف multiply ہو رہی ہو دوسری طرف آکے divide ہو جاتی ہے تو یوں دیکھیں x over y آگیا 4 over 5 آگیا ہمیں x ratio y find کرنا تھا تو یہ دیکھیں find ہو چکا x ratio y ٹھیک ہے یہ جو ہے fraction کا مطلب ratio is equal to 4 over 5 ہے اس کا مطلب 4 ratio 5 تو یہ ہمارے پاس جو اس نے find کرنے کو بولا تھا x ratio y find the ratio x ratio y تو x ratio y ہمارے پاس آگیا 4 ratio 5 اللہ الرحمن الرحیم question number 4 کی جانبے چلتے ہیں question number 4 ہے find the value of p if the ratios 2p plus 5 ratio 3p plus 4 and 3 ratio 4 are equal تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس ratio ہے یہ equal ہے 3 ratio 4 کے 2p plus 5 2p plus 5 3p plus 4 یہ equal ہے کس کے 3 ratio 4 کے ٹھیک ہے تو اب یہ ratio میں دیا گیا ہے question تو اس کو ہم solve کرنے کے لیے fraction کی فارم میں change کر لیں گے تو یہ آجائے گا 2p plus 5 اور یہ ratio change ہو جائے گا fraction میں 3p plus 4 آگے equal ادھر بھی اسی طرح 3 ratio کا مطلب over آگے آگیا 4 ٹھیک ہے تو اب اس کی cross multiplication find کر لیں گے اس value کو 4 سے multiply اور اس value کو 3 سے 4 کو 2p سے multiply کیا 42008p plus 4 کو 5 سے multiply کیا 450020 اور 3 کو 3p سے کیا 33009p plus 3 کو 4 سے multiply کیا 3 4s 12 اب ہمیں کیا کرنا ہے p والی terms کو ایک طرف کر لینا ہے اور جو constant value ہیں انہیں ایک طرف کر لیں گے ٹھیک ہے ادھر p والی value greater ہے تو smaller value ادھر move کر لیں گے 8p ادھر آکے minus 8p ہو جائے گا plus 8p ادھر آکے minus 8p ادھر already 20 ہے اور یہ plus 12 ہے یہ ادھر آکے minus 12 ہو جائے گا ہے ایکسچینج کیا ہے اس طرح سے p والی value ادھر greater تھی تو ادھر والی p value کو ادھر move کیا جب یہ ادھر آئی تو اس کا sign ادھر plus تھا ادھر آکے minus ہو گیا already یہاں پہ 20 تھا اور plus 12 کو ادھر move کیا تو plus کے بجائے یہ minus میں change ہو گیا اب 20 میں سے 12 minus کریں تو باقی 8 آ جائے گا 9p سے 8p minus کریں گے تو 1p آ جائے گا r لکھ کر p کو ادھر لکھ لیں گے اور 8 کو ادھر لکھ لیں گے تو بڑا سیمپل سا question تھا i hope کہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اللہ رحمہ الرحیم question number 5 کی جانب چلتے ہے if the ratios 3x plus 1 ratio 6 plus 4x and 2 ratio 5 are equal find the value of x تو یہ بھی question previous question کی طرح ہی ہے ہمارے پاس جو ratio 3x plus 1 ratio 6 plus 4x اور یہ کہہ رہا ہے and 2 ratio 5 are equal تو یہ equal ہے 2 ratio 5 کے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا question ہے اور اس نے کہا find the value of x تو اب x کی value کو find کرتے ہیں یہ ratio کی فارم میں ہے تو fraction کی فارم میں لکھیں گے 3x plus 1 اور یہ ratio change ہو گئی fraction میں اور آگے آگیا 6 plus 4x is equal to ادھر بھی یہ 2 ہے اور یہ ratio change ہو جائے گی fraction میں اور آگیا آگیا 5 ٹھیک to اور یہ 6 plus 4x کو 2 سے multiply کریں 2 multiply 6 plus 4x یہ جو bracket ہے اس کا مطلب multiplication ہے تو 5 کو ان دونوں سے multiply کریں 5 3 15 7 میں x آگیا plus 5 1 5 ادھر 2 کے ساتھ ان دونوں کو کریں 2 6 times 12 plus 2 4 8 x ٹھیک ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے variable ایک طرف کر لی ہے اور constant value ایک طرف کر لیں x value ایک طرف کر لیں 15x ادھر ہے یہ plus 8x ادھر move کرے گا تو ادھر آکے اس کا sign change ہو جائے گا 12 اور constant value plus 5 ادھر جا کے minus 5 ہو جائے گی ٹھیک ہے 15 میں سے 8 minus کریں تو 7 آجاتا ہے ساتھ میں variable x آگیا ادھر 12 میں سے 5 minus کیا تو 7 آگیا ٹھیک ہے اور یہ 7x کے ساتھ multiply کر رہے تو ادھر آکے 7 divide ہو جائے گا اگر equal ایک طرف multiply ہو دوسری طرف جا کے divide ہو جاتی ہے تو 7 107 7 107 تو اس طرح ریشو سے fraction میں ان values کو لکھا اور آگے simple طریقے سے ان کی simplification کی تو ہمارے پاس x کی value آجائے x is equal to 1